اس کے ملک میں جو ہے وہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے ملک سے کوئی سٹیزنشپ چھوڑ کے کسی دوسرے کنٹری میں کر رہا ہے بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو یہ یو پی کے سی ایم ہیں وہ ایک سیریمنی تھی وہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایسے تمام لوگ ریفیوجیز جو بنگلہ دیش چھوڑ کے بھارت جاتے ہیں وہاں کی وہ شہریت اختیار کرتے ہیں یا پاکستان کے تو ان کے لیے ہم نے ان کو جو پلیس دیئے رہنے کے لیے جو ان کو پلوٹس دیئے ہیں جو گھر دیئے ہیں وہ دراصل جو ہاؤسنگ پلوٹس ان کو دیئے ہیں وہ وہ جگہ ہیں کہ جو ہم نے لینڈ مافیا نے جو گریب کی ہوئی تھی ان سے واپس لے کر وہ ہم نے ان کو دیئے ہیں یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا یہ کہ جو لینڈ گریبرز ہوتے ہیں ان سے وہ ہم نے واپس لی اور وہ ہم نے ان کو فرام کی جو یہاں پر شہریت لینے کے لیے ہے ہندو بہت بڑی تعداد میں جن کا ہندو دھرم ہے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے اور انہوں نے وہاں پر جا کر کہا جا رہے کہ 63 فیملیز 63 خاندان ایسے ہیں جن کو انہوں نے وہاں پر بسایا ہے تو وہ جو رابن ہوت کا ایک تصور ہوتا ہے وہ مجھے یہ پڑھ کر سن کر آیا کہ رابن ہوت کا بھی یہ کام تھا کہ وہ ویسے تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ امیروں سے لے کر غریبوں کو دیتا تھا تو وہ تو نہیں لیکن یہ جو ہیں یہ جنہوں نے قبضہ کیویتی زمین ہے ان سے واپس کینچ رہے ہیں واپس حاصل کر رہے ہیں اور ان کو دے رہے ہیں جو ان کے ملک میں شہریت اختیار کر رہے ہیں پاکستان سے تقریباً 7000 کے قریب جو ہیں اپلیکیشنز انڈیا میں جا چکی ہیں 7000-8000 اپلیکیشنز ایسی ہیں جو یہاں کے لوگ انہوں نے وہاں پر جانے کے لیے شہریت اختیار کرنے کے لیے وہاں پر اپلائی کیا ہے اور اس میں بڑی تعداد ہندووں کی ہے آپ سوچئے کہ اگر وہاں کے سارے مسلم اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ سارے مسلم جو ہیں وہ پاکستان سے لے جائیں تو ہماری پاپولیشن جو وہ ڈبل ہو جائے گی تو ہم تو اپنی اس پاپولیشن کا پیٹ جو ہے وہ ہی نہیں بھر پا رہے تو ہم ڈبل ہو گئی تو کیا کریں گے اچھا یہ میں نے اس لیے کہا کہ فوراں کیا دیا جاتا ہے کہاں ٹھیک ہے چلے جائیں بلکہ یہ تو جانے ہی چاہیے ان کو چلے جائیں یہاں سے وہ تو خیر بہت ساری باتوں پر کہا دیا جاتا ہے کہ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے اور اپنے ملک کے بارے میں ہی سوچتا ہے کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں تو جو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس طرح کے ہم جانتے ہیں ہندو ٹیمپلز پر کئی دفعہ حملوں کے اس طرح آتے ہیں پھر یہ کہ یہ جو ہندو لڑکیاں ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ان سے جو شادیوں کی بات ہے زبردستی شادی کا اور اس کے لیے جو بل پیش ہو رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس کی اکانومی بہت زبردست ہے بھارت کے آپ کہہ لیجے ایک تو اتنا بڑا کنٹری اور پاپولیشن اس کی بہت زیادہ اکانومی اتنی بڑی اور پھر کہ ایک بڑی ڈیموکریسی تو اوویسلی کمپیریزن تو کوئی نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم ہر بات میں کمپیریزن کرتے کرتے چلے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پر اپنا مستقبل بنا لیں کے لیے بھی جاتے ہیں میرا تو یہ خیال ہے کہ صرف فلم انڈسٹری کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس اس میں چلے جاتے ہوں گے کہ چلیں جا کے اپنی قسمت آزماتے ہیں تو سیون ایٹ تھاؤزنڈ اپلیکیشنز جو ہے وہاں پر گئی ہوئی ہیں اور بنگلہ دیش سے تو بہت بڑی تعداد میں وہاں پر ہندو بھی اور میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کی بھی وہاں پر اپلیکیشن گئی ہوئی ہیں مایگریشن کے لیے تو اس میں کیوں کہ پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش اس کی ہم زیادہ خبروں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا بھی ذکرتہ میں نے سوچا کہ میں یہ آپ کے سامنے تفصیلات پیش کروں اس کی اور پاکستان میں کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنی لوگ آ کے یہاں پر شہریت اختیار کرنا چاہتے ہیں اور کتنے سیڈیزن شپ یہاں کی لینا چاہتے ہیں اس پہ بھی ہم میں دیکھنا چاہیے بات کرنی چاہیے ہو تو اور ویسے صرف انڈیا نہیں بلکہ پاکستان سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ویسٹ میں بھی جاتی ہے دوسرے کنٹریز کو جاتی ہے میڈل ایسٹ میں بہت بڑی تعداد جاتی ہے وہاں یہاں پہ تو ہندوں کی تعداد بہت کام ہے ان کو بڑی خوشی سے جو ہے ایکسپٹ کرے گا اور اپنے اندر زم بھی کر لے گا انٹیگریشن کبھی وہاں پہ مسئلے مسائل نہیں ہوں گے لیکن اگر وہاں کے مسلمان انہوں نے یہاں پر بھیج دیئے تو پھر کیا ہوگا آئی ایم ایف کے اس پروگرام کے حوالے سے منی بجٹ کے حوالے سے بارہ جنوری کی ڈیڈ لائن تھی وہ ڈیڈ لائن پوری نہیں ہوئی ہے آگے کیا ہوگا کچھ سوال کر رہے ہیں کہ اس بارہ جنوری والے ایکجیکٹیب بورٹ کی میٹنگ میں نہیں ہوگا پاکستان کا کیس ٹراپ ہو گیا ہے یہ پاکستان کے پاس اگر آپ حساب کتاب دیکھئے تو پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن بچتی نہیں ہے آپ سمجھئے کہ ہم ایک بیوار اور ایک کھائی کے درمیان میں ہیں اگلے بارہ مہینوں میں کوئی تیس ارب ڈالر کی پیمنٹ کرنی ہے ہم نے ڈالر کی مطلع اور تیارتی خسارہ آپ سوچئے میں نے اپنی زندگی میں چھ مہینے کا پچیس ارب ڈالر کا تیارتی خسارہ پہلے کبھی دیکھا نہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے تو لگتا ہے سعودی ریویا بھی ناراض ہے چین بھی ناراض ہے امریکہ بھی ناراض ہے فون نہیں کر رہا اور اب آئی ایم ایف سے بھی ناراضی ہو گئی لیکن آئی ایم ایف کے بغیر مضمد صاحب گزارہ کرنا بڑا مشکل کی جو مالی حالت ہے وہ کمزور ہوتی رہے گی اور ہماری جو جس کو نیگورشیئیشن سرنگٹ کہتے ہیں یا ٹیبل کے اکروس بیٹھ کے جو مذاقراتی طاقت ہیں وہ مزید کبھور ہو جائے گی آپ دیکھئے فروری کی سبترہ تاریخ کو جب ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا اس وقت ہماری مالی حالات بہتر تھے قدریں بہتر تھے نارا جو ہے یہ عیوب خان کے زمانے سے لگایا جا رہا ہے کہ ہم نے ٹیکس کا جو بیس ہے اس کو بڑھانا ہے جلپے گار بھٹو بھی یہی نارا لگاتے رہے پھر یایہ خان نے بھی کچھ سکتا یہ نارا لگایا بے مزید بھٹو کے دورانیے میں بھی یہ نارا لگا نواز شریف بھی نارا لگاتے رہے تو وہ آئنسٹائن مہدامل صاحب کہا کرتا تھا کہ جو انسینیٹی کی بے وکوفی کی جو ڈیفینیشن ہے کہ آپ وہی فارمیلا یا ایکسپیریمنٹ کو دوراتے رہے